سٹیٹ سینٹینل میں آپ کا سواگت میں ہوں رویندر سین ایسی کہانیاں جو انسپریشنل ہو ایسی کہانیاں جو سیکھ دے جائیں ایسی کہانیاں جس پر یقین کرنا مشکل ہو کہانی بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو سولہ سال کی منت کی سرکاری سکول میں پڑھ کر اس بچی نے 98 پرٹیشن 98 پرسنٹ سکور کیا ہے سرکاری سکول میں پڑھ کر اور جب یہ پڑھائی کر رہی تھی ماں کی مرتی ہو گئی ماں مر گئی اب ماں کا شوک کرے پڑھے لیکن ماں کا سپنا تھا وہ کہتی ہے ماں گھر کا کام نہیں کرواتی تھی میڈل کلاس لوگ ہیں ماں گھر کا کام نہیں کرواتی تھی صرف پڑھ اس دوران ماں کی مرتی ہو گئی اس کے باوجود بھی سرکاری سکول میں رہ کر منت نے 98 پرسنٹ سکور کیا ان انسپریشنل سٹوری ایک ایسی کہانی جسے سیکھ لینے کی ضرورت ہے منت کے گھر میں ہوں میں یہ منت کا گھر ہے اور ایسی سٹوری سکور کرنے میں بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ یہ سبق ہے یہ لیسن ہے ان بچوں کے لیے جن کے پاس اپنے گھر میں سب ہی سولیت ہیں سب ہی سولیت ہیں اس کے باوجود بھی وہ یہاں تک نہیں پہنچ پاتے ان کے پاس بہت سارے بہانے ہوتے ہیں بہت سارے ایکسکیوزز ہوتے ہیں ان بچوں کے لیے منت ایک سیکھ ہے سر میں میٹھا نہیں کھاتا ہوں لیکن آج ضرور کھاؤں گا جو اس بچی نے کیا ہے اس کے لیے میں ضرور کھاؤں گا شکریہ باجی شکریہ یہ منت ہے ماں کی مرتیو کے بعد بھی ماں کے سپنے کو پورا کیا سرکاری سکول میں رہ کر میں منت سے بات کرتا ہوں آپ کا نام منت ہے منت جی 98% آپ نے سکور کیا ہے سرکاری سکول میں یہ کیسے پوسیبل ہے گورنمنٹ سکول میں بھی پڑھائی اچھی ہے ساری ٹیکنالوجیز ہیں اور ٹیچرز بھی کافی اچھے ہوتے ہیں وہاں پہ تو پرائیوٹ سکول سے تو وہاں ہی اچھا تھا میں نے پرائیوٹ میں بھی پڑھا ہے پر وہ زیادہ اچھا تھا گورنمنٹ سکول میں مشکل تھا محنت کی کتنے گھنٹے پڑھتے تھے روج سٹارٹنگ سے جیسے ہی سیشن سٹارٹ ہوا تھا تب سے ہی تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کر دیا تھا تو لاسٹ میں اتنا برڈن ہی لگا تو زیادہ محنت کی ایسا بھی فیل نہیں ہوا پر جب اگزام آئے تب زیادہ محنت کی دن رات محنت کی میں وہ سوال پوچھنے جا رہا ہوں خوشی کا مقام ہے ماں کی یاد آتی تھی بہت آتی تھی مطلب ممہ جو تھے وہ بڑا انکریج کرتے تھے اور کافی بولتے تھے کہ میں بہت خوش ہوں گی جب تیرا ریزلٹ آئے گا مطلب کسی بچے کا ریزلٹ دیکھتے تھے ٹاپس کا ریزلٹ دیکھتے تھے تو کہتے تھے کبھی تیرے بھی اتنے آ جائیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی تو آج وہ خوش بھی ہوں گے پر ہم ہی نہیں دکھ رہے آج مس کر رہے ہو ماں کو ہر دن ہی مس کرتے ہوگے آج سپیشل لے ہے تو زیادہ کی وہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے ہیں گھر ہوتے تو ماں کیا بولتے تھے گھر کا کام نہیں کرواتے تھے نہیں گھر کا کام نہیں کرواتے تھے بولتے تھے تو پڑ بس تو پڑ کام میں گھر لوں گی سارا یہ منت کے بڑے پاپا ہیں ان کی آنکھ میں آنسو ہے ظاہر سی بات ہے منت کی ماں کو مس کر رہے ہیں کہ شاید اس نے جو خواب دیکھا تھا وہ منت پورا کر لے گی لیکن اس خواب کو پورا دیکھتے ہوئے وہ آج یہاں نہیں ہے یہ منت کے پاپا ہیں سر کیا کام کرتے ہیں آپ میری شاپ ہے باوے شاپ ہے پیٹی نے محنت کی ہے نہیں بہت محنت کی ہے بہت محنت کی ہے دکھوں کا پہاڑ بھی ٹوٹ پڑا ایک ماں کا چلے جانا بہت بڑا دکھ ہے ہاں جی ہاں کبھی روتی تھی یہ کیلے میں ہاں بہت بہت روتی تھی بہت بہت روتی تھی آگر ماں جیندہ ہوتی نا تو مجھے جگینہ یہ ہنڈر پرسنٹ نپر لیتی ہے یہ دو پرسنٹ رہ گئے وہ بھی ہو جاتے ہیں اگر جیندہ رہ تھی نا تو ہنڈر پرسنٹ یہ بہت 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 کچھ کہنا چاہتے ہوئے اپنی مان سے وہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو سن رہے ہوں گے یہی کہ ان کا جو سپنا تھا میں کو لے کے وہ میں پورا کر دکھاؤں گی تین تی توہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ نمبر بہت زیادہ ہوتے ہیں اس سے تو پاس کر لیا اپنے اس حالات میں بھی ماں کی مرتیو کا دکھ سرکاری سکون میں رہ کر اپنے پاس کر لیا اب آگے منت کیا کرنا چاہتے ہیں میں نے 11 میں میڈیکل آپٹ کیا تو آگے مجھے ڈاکٹر بننا تو میں اسی کو کنٹینیو کروں گی ممہ بھی یہی چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں ممہ یہی چاہتے تھے ان کا عاشق بات ساتھ ہے آپ کے اب نیٹ کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گا ہو جائے گا کریں گے تو ہو جائے گا محنت کروں گی ٹرائے کروں گی ہو جائے گا ہو جائے گا سب سے زیادہ کس کو مش کر رہے ہو آج ممہ کو کیا ہوا تھا ان کی مدر کو ٹھیک ہو گیا تھا اچانک سے بیٹی پر ناز ہے بے کول ہے کتنے بچے ہیں آپ کی ہو ساپ دو بیٹی ہیں ایک بیٹا کبھی ان کو بولنا پڑتا ہے منت کو کی بچہ بیٹھو پڑھائی کرو یا کچھ ایسے کبھی نہیں بولا یہ اپنی مجی سے پڑھتی تھی میں رات کو دو بجے بھی آگر اٹھتا تھا تو جا کے پڑھ رہی ہوتھی تھی ایک بجے بھی دیکھتا تھا تو پڑھتی تھی آج سے 75% نمبر آج سے 75% نمبر کے بے آئے ہیں بہت بڑی ہے مجھے منت پہ پراؤڈ ہے ایسے بچے جو ہیں راشتر کا گورو ہیں ایسے بچے جو ان حالاتوں میں پڑھتے ہیں جو اس سرکمسٹانسز میں پڑھتے ہیں اور یہ انسپریشنل ہیں ان بچوں کے لیے بھی جن کے پاس ساری فیسلیٹی ہے جن کے پاس گھر میں اے سی ہے جن کے پاس بڑے بڑے ٹوٹوریل ہیں جن کے پاس موٹی موٹی بکس ہیں جن کے پاس الیکٹرونک گیجٹ ہیں جن کے پاس ٹریول کرنے کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں ہیں اس کے بابجود بھی ان کے پاس ایکسکیوزز بھی ہیں ان کے پاس بہانے بھی ہیں تو جب آپ یہ سب سوچو تو ایک بار منت کی کہانی ضرور دیکھ لینا یہ ہے سولہ سال کی منت نے اپنی ماں کا خواب پورا کر دیا بیٹا آپ سے مل کر آج مجھے بہت خوشی ہوئی اب ڈاکٹر بننا ہے آپ نے لیکن آپ کو پتا ہے ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو نیت کو کریک کرنا پڑے گا اگر وہ کریک نہیں کر پائے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاپا دکاندار ہیں پھر آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا یہ پتا ہے آپ کو وہ سیٹ خریدنا کروڑوں پر میں آتی ہے ان کروڑ تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا محنت کروں گی تو کریک کرنے کے کوشش کروں گی یہ مائنڈ میں ہے کہ اگر مجھے ڈاکٹر بننا ہے تو میں پیسے تو ہمارے پاس مطلب نے ہے نہیں ہے نہیں نہیں تو ہمیں محنت ہی کرنی ہے محنت ہی کرنی ہے جلدی مجھے لگتا ہے دو سال کے بعد میں منت کا پھر سے انٹریو کر رہا ہوں گا کہ منت نے نیٹ کریک کر لیا ٹاپ کر گئی اور اس کو سیٹ مل گئی ڈاکٹر کی آپ کی دعا تھی زیادہ بات نہیں کرتے ہو آپ آل ڈا بیسٹ آل ڈا بیسٹ آل ڈا بیسٹ یہ پریوار تھا منت کا اس لئے میں نے پہلے کہا کہ شروعاتی دور میں شروعاتی دور میں میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک سیکھ ہے ایک انسپریشنل سٹوری ہے ایک شکشہ ہے اس حالات میں نائنٹی ایٹ پرسنٹ لینا اپنے آپ میں گورب کی بات ہے درشاتہ ہے کہ محنت کے پنک ہوتے ہیں اگر طریقے سے کی جائے لگن سے کی جائے وہ آسمان کو چیر کر اوپر اٹھ جائے گی اور منت اس کا ایک جیتا جاکتا ثبوت ہے اور میں جانتا ہوں چھوٹے سے گھر میں منت رہتی ہے یہاں میں کھڑا ہوں اگر میں اپنی بہائیں پھیلاؤں گا تو میری دیواروں سے باجو ٹچ ہو جائے گی ایک دن ایسا آئے گا منت اپنی محنت سے وہ سب ارن کر لے گی جو محنت خرید سکتی ہے شبن کمار کے ساتھ رواندر سنگھ دا سٹیٹ سینٹینل کے لیے